تو ایران نے ازرائیل پر حملہ کیا جس سے ازرائیل کو ورڈ سپر بار سمجھنے والے ازرائیل کے بھگت لوگ کافی زیادہ نراش ہیں اور اپنی نراشہ کو دور کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اب ازرائیل پر حملہ کرنے والے ایران کا وہی حال ہوگا جو غازہ کا ہوا اور دوستو ازرائیل کے ٹاپ لیڈرز اور جنرلز کی معنی تو اس حملے میں ازرائیل کی بہت تغریب دیزتی ہوئی ہے اور اس کی کمزوری ظاہر ہو گئی ہے اور ازرائیل کی حالت یہاں پر اس لڑکے کے جیسی ہو گئی ہے جو محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے اور کافی اچھے رن مناتا ہے لیکن جب اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ اسے کرکٹ کھیلائے جاتا ہے تو وہ زیرو رن بنا کر پہلی بال پر آؤٹ ہو جاتا ہے غازہ کے لوگ جن کے پاس نہ ہی کوئی دیفنس سسٹم ہے نہ ہی کوئی طاقتور مسائلز ہیں بلکہ وہ پانی کے پائپ میں شکر اور پتہ نہیں کون کون سے کیمیکلز کو ملا کر روکیٹس بناتے ہیں ان روکیٹس کو ازرائیل ڈسٹروائی کرتا ہے اور ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس کوئی بھی دیفنس سسٹم نہیں ہے ان پر اپنے فائٹر جیٹ سے حملہ کر کے چار پانچ سو بے گناہ لوگوں کی جان ایک بار میں ہی لے لیتا ہے اور پھر اس آتنک کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کی ن نظر میں وہ ایک بہادر دیش بن جاتا ہے لیکن جب ایران جیسا دیش اس کے پر اپنی سب سے کمزور مسائلیں اور اپنے سب سے معمولی ڈرونز فائر کر دیتا ہے تو ازرائیل کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اور محض ان دو تین سو ڈرونز اور مسائل سے نپٹنے کے لیے ازرائیل اپنے ورلڈ سپر پاور دوستوں کو مدد کے لیے بلا لیتا ہے اور ازرائیل کی مدد میں امریکہ بریٹین فرانس اور جارڈن جیسے دیشوں کی ائر فورس شامل ہو ج جاتی ہیں یہ سبھی مل کر ازرائیل کو پر ہوئے حملے کو ختم کرتے ہیں مطلب ایک دیش نے آپ کو پر حملہ کیا تو آپ کو بچانے کے لیے کئی سپر پاور دیش آگئے اس کے بعد بھی ازرائیل کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس پر ایران کے حملے کا کچھ اثر نہیں ہوا لیکن اب ایران کی حالت غازہ کے جیسی ہو جائے گی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایران کی حالت کے سچ میں غازہ کی جیسی ازرائیل کر سکتا ہے دوستو ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریک نے پہلے ہی ازرائیل سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گا یعنی اس معاملے میں اس کو اکیلے ہی کارروائی کرنی پڑے گی اب ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ ازرائیل اپنے فائٹر جیٹس کو اڑاتا ہے اور لے جائے کر ایران کی آم بلڈنگز کے اوپر ویسے ہی ائر سٹرائک کرنا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے غازہ پر کیا تھا اور دوستو یہاں پر ایک ٹویسٹ آ جائے گا غازہ کے پاس باور 373 ڈیفینس سسٹم نہیں موجود ہے اور نائی خورداد 15 ائر ڈیفینس سسٹم یہ ائر ڈیفینس سسٹم اپنے ریڈار کی مدد سے سیکڑوں کلومیٹر دور موجود دشمن کے فائٹر جیٹس کروز مسائلز یا پھر ان کے ڈرونز کو ڈیٹٹک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر سہیت 3 نام کی سرفیس ٹو ائر مسائلز کو لانچ کر دیا جاتا ہے جو کی دشمن کے فائٹر جیٹ کو ہوا میں ہی ڈسٹوائے کر سکتی ہیں وہیں ایران کے پاس اس کی سب سے پاورفل ہائپر سونک مسائل ب موجود ہے جس کا نام فتح ون ہے یہ مثال ساؤنڈ کی سپیڈ سے پندرہ گنا تیز چلتے ہوئے ایران سے ازرائیل محض 400 سیکنڈ یعنی پانچ منٹ پہ پہنچ سکتی ہے جبکہ دونوں کے بیچ کی ڈسٹنس لگ بگ دو ہزار کلومیٹر ہے دوستوں ازرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی بات کہی ہے اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہیں اور ازرائیل ایران کے اوپر حملہ کرے گا پر ملٹری ایکسپرٹس کا ہی ماننا ہے کہ ایران کے اوپر ازرائیل کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے کیونکہ اگر ایران کے اوپر ازرائیل حملہ نہیں کرتا ہے تو اس کی تگریب بیزتی ہوتی رہے گی اور یہ ہوگا کہ ازرائیل کے اوپر کوئی بھی حملہ کر کے چلا جاتا ہے کبھی یمن کے ہوتی اس تو کبھی لیبنان تو کبھی ایران کے طرف سے بھی ازرائیل پر حملے ہو جاتے ہیں اور اب ایران نے بھی ایسا ہی کیا پر ازرائیل اس حملے کو اس طریقے سے انجام دے گا کہ اس میں ایران کا زیادہ نقصان نہ ہو اور یہ جنگ آ حالانکہ ایران نے ازرائیل کے پر اپنی ایک ہزار مسائلز اور روکٹس کو ایم کر دیا ہے یعنی ایران کا کہنا ہے کہ اگر ازرائیل نے اس کے پر حملہ کیا تو اس بار ایک ہزار روکٹس اور مسائلز سے وہ اس کے پر اسٹریک کر دے گا یہ حملہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا کہ اس میں ازرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا کیونکہ پچھلے حملے میں اس سے کافی کم ہتھیاروں کا یوز ایران نے کیا تھا تب بھی ازرائیل کو مدد کے لیے کئی دیش بھ اور لگ بگ ون بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ایران کے پاس ایک اور پاورفل مسائل ہے جس کا نام ہے خورم شہر یہ مسائل بھی دو ہزار کلومیٹر کی رینج میں ساؤنڈ کی سپیڈ سے آٹھ سے سولہ گنا تیز اٹھارہ سو کلو کے بیہت پاورفل وار ہیڈ کو لے جا سکتی ہے اور اس کے پاس ایک کافی فیموس سجیل مسائل اس کی رینج بھی دو سے ڈھائی ہزار کلومیٹر ہے یہ بھی کافی آسانی سے اسرائیل تک محض کچھ منٹس میں ہی پہنچ جائے دوستو ایران دنیا کا اکلوتہ دیش ہے جس کے پاس نیوکلئر ہتھیاروں کو لے جانے والی مسائل تو ہیں پر نیوکلئر ویپن نہیں ہے ایسا اس لیے کیونکہ ایران نیوکلئر ویپن کو بنانے کے کافی زیادہ قریب ہیں اسے نیوکلئر ہتھیاروں کو بنانے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش امریکہ اور اسرائیل کر لے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہوگا اس کے لیے ایران کے اوپر کئی طرح کے پ مرٹریلز موجود ہیں جن کی مدد سے وہ نیوکلئر ہتھیار کو اسی بھی وقت بنانا شروع کر کے کمپلیٹ کر سکتا ہے اس سے پہلے اس کے پاس یورینیم کے بھنڈار نہیں موجود تھے اور نیوکلئر ہتھیاروں کو بنانے کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ یورینیم ہی ہوتا ہے اور اسے ایمپورٹ کرنے پر امریکہ جیسے دیشوں نے ایران کے اوپر پلتیبند لگا دیا تھا لیکن اب ایران میں کافی بڑا یورینیم کا بھنڈار مل چکا ہے یعنی اب اسے کسی دوسرے دیش سے یورینیم ایمپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی ہے ایران کی اس یورینیم کھان کو سگند مائن کا جاتا ہے جو ایک سال میں ایک لاکھ بتیس ہزار ٹن یورینیم کو پروڈیوز کر سکتی ہیں یوریٹڈ نیشنز اور امریکہ کے کافی زیادہ پریشر ڈالنے کے بعد بھی ایران ان یورینیم مائنز سے یورینیم کو نہ صرف ایکسٹرائٹ کر رہا ہے بلکہ انہیں اس حد تک انڈریچ کر رہا ہے جس سے وہ نیوکلئر ہتھیاروں کو بنا اور انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کی ریپورٹ کی مانے تو ایران نے آنریڈی اتنا یورینیم انڈریچ کر لیا ہے کہ وہ تین نیوکلئر بومبز کو بنا سکتا ہے دوستو غازہ میں اسرائیل کی لڑائی سے پہلے ایران نیوکلئر ویپنز کو بنانے کے اس پروسس کو بہت سلو کر رہا تھا اور پچھلے صرف ایک مہینے سے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق بہت تیزی سے ایران نے اس پروسس کو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور اب وہ مائز کچھ دینوں سے لے کر کچھ ہفتوں کے اندر ہی نیوکلئر ویپنز کو بنا سکتا ہے تین نیوکلئر ویپنز کو جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا اور اگر دوستو اس سارے ریپورٹ صحیح نہیں اور کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کے اندر ایران نے نیوکلئر ویپن بنا لیا تو سب سے بڑی مصیبت اسرائیل کے لیے ہو جائے گی اور پھر دوستو آج کی ویڈیو کا سب سے بڑا سوال کیا ایران کے حالت اسرائیل غازہ کے جس ہی کر سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو جواب پتا ہی چل گیا ہوگا آج کی ویڈیو سے مجھے امید ہے کہ آپ کی نولیج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئیو دیسے لائک اور شیئر کیجئے ایسی انٹرسین ٹاپکس پر نولیج فل ویڈیوز دیکھیں